ویلکم ناظرین تا پاکتان ڈیلی کے ساتھ کمرزمن بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے جیسا آپ دیکھ رہے ہیں کہ لاہور کے حلقہ این ایک سو تیتیس میں زمنی الیکشن ہونے جا رہا ہے اور پیپلز پارٹی اس الیکشن میں خاصا سرپرائز دینے کے حوالے سے خاصی محنت بھی کرتی نظر آ رہی ہے آج بھی پیپلز پارٹی کے ان الیکشن کے حوالے سے جو ہے سابق امیدوار یہاں سے ہیں این ایک سو تیتیس سے آصف رضا بیگ جو ماضی میں مسلم لیگ نون نون سے بھی رہیں انہوں نے جوائن کیا انہی سے بات کرتے ہیں آپ نے آج پیپلز پارٹی جوائن کی تو کیا وجہ ہے کہ آپ نے پیپلز پارٹی جوائن کی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی میں جو ورکر ہے نا جو جیالہ ہے جو گراس روڈ کا ورکر ہے اس کی عزت ہے اور باقی پارٹیز میں یہ نہیں ہے آپ دیکھیں لیڈرشپ کے ساتھ ڈائریکٹ رابطہ ہے وہ آپ کیسے بچوں کی طرح لے کے چلتے ہیں لیکن میں پاکستان مسلم لیگ نون میں رہا ہوں آپ بھی ما شاء اللہ میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ بتا سکتے ہیں کہ حمدادہ کا کون جا سکتا ہے آپ بتا سکتے ہیں شباہ شریف کو کون مل سکتا ہے ایم پی ایم اینجر وہ لائن میں لگے کھڑے ہوتے ہیں ہماری باری آئی گی کہ نہیں آئی گی تو جہاں پہ عزت ملتی ہے ورکر کو وہ وہیں جاتا ہے اور میرے ضمیر نے یہ سمجھا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ کارکون کی ورکر کی اور ووٹر کی عزت کرتی ہے اچھا دوہزار اٹھارہ میں آپ نے آزاد الیکشن لڑا آپ اس سے پہلے نون لیگ میں تھے تو آپ کو نون لیگ نے ٹکٹ نہیں دیا کیا وجہ ہوئی آپ کو آزاد لڑا اور آپ نے اب آپ کیوں کہہ رہے ہیں نون لیگ والے کہہ رہے ہیں کہ آپ تو نون لیگ چھوڑ چکے ہیں بات یہ ہے سر کہ میں نے دوہزار تیرہ میں پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ اس لیے چھوڑ دیا کہ انہوں نے پیسوں کی ڈیمانڈ یوز سے کرنے شروع کر دی میں ایک نظریاتی ورکر ہوں نظریاتی کارکون ہوں میں نے اپنے ان دوستوں کی خاطر سٹیپ لیا ورنہ میں دوہزار تیرہ میں پی ٹی آئی کا ایم پی اے تھا میں نے وہ ٹکٹ ریجیکٹ کر دیا کہ آپ لوگ کریپشن ختم کرنے کے لیے آئے ہیں آپ لوگ تبدیلی لے کے آنے کے لیے ہیں لیکن آپ نے تو آج سے کریپشن شروع کر دیا آپ اگر آج پیسے لے کے ٹکٹے دیں گے تو کل کو کریپشن ڈیفینیٹ ہوگی تو میں ایک نظریاتی ورکر ہوں جہاں پہ مجھے لگے گا نا کہ چیزیں جو نظریات سے ہٹ رہی ہیں میں وہاں پہ نہیں رہوں گا کیونکہ مجھے کوئی لالچ نہیں ہے پچھلے الیکشن میں آپ نے کوئی پرفارمس بھی دی اٹھارہ میں آپ کو کیا ووٹ ملا میں نے پرفارمس دی ہے تو نون لیگ ہاری ہے میری پرفارمس تھی تو نون لیگ ہاری ہے نا آپ ذرا ہلکے کی عوام سے پوچھے جا کے عوام حاصف رنگ وہاں سے پچھلا الیکشن تو نون لیگ جیتی تھی ہاری ہے آپ دیکھیں میرے میرا میں ون ون سکس سیون سے ایم پی اے کا الیکشن لڑا ہے اب ذرا چیک کریں کہ وہاں سے نون لیگ ہاری ہے اور بڑے برے طریقے سے ہاری ہے یہ یہ ہوتا ہے کارکن ورکر کا کام تو آپ کو کتنا ووٹ ملا تھا یہ سے کھڑے ہو کہ گیارہ ہزار ووٹ لینا کوئی عام بات نہیں ہے گیارہ ہزار ووٹ لیا گیارہ ہزار ووٹ لیا کتنا ووٹ لیا الیون تھاؤزن الیون تھاؤزن پچھلے لکھ آپ کو یہ بھی پتہ کہ ووٹ کس کے کتنے نکلے پھر کہاں گئے پھر کیا ہوا وہ ایک لمبی سوری ہے آپ نے بھی پیپلز پارٹی جوائن کی نیچلی آپ تو آپ بائی فیملی پیپلز پارٹی میں تھی یہ کیا ہے جی جی بنکل بائی فیملی ہم لوگ پیپلز پارٹی سے ہی ہیں اور ہمارے فادر اور گرینٹ فادر وغیرہ سب لوگ پیپلز پارٹی سے ہیں اور بہت اچھے لوگ ہیں سب بہت اونر کرتے ہیں بہت لونگ ہیں بہت خیال کرنے والے ہیں اور یہی ان کی جو ہے وہ خوبی ہے جو میں بہت اچھی لگتی ہے کہ یہ آپ کے بہت زیادہ خیال رکھنے والے لوگ ہیں اور انشاءاللہ آپ ساتھ ہیں تو یہ بھی ہمارے ساتھ ہیں ہم بھی ان کے ساتھ ملکہ انشاءاللہ جو ہے وہ کامیابی کی طرف قدم بڑھیں گے ابھی فوکس جو ہے وہ ہمارا انشاءاللہ اینہ 33 کا جو ہے نا 133 کا الیکشن ہے اور یہ انشاءاللہ پانچ تاریخ کو جتنے بھی یوتھ ہیں یونگسٹر ہیں وہ سمجھ چکے ہیں وہ ووٹ انشاءاللہ پیپلز پارٹی کو دیں گے بہت شکریہ آپ کے سامنے صورتحال ہے کہ اینہ 33 کا الیکشن جو ہے اس میں پیپلز پارٹی کو نو ڈاؤٹ ایک ایسا یونگسٹر سپورٹر ملا ہے جو ان کے حق میں سپورٹ کر رہا ہے پچھلے الیکشن میں انہوں نے گیارہ آزار ووٹ لیا تھا تو یہ ایک بہت بڑی سپورٹ کا دی جا سکتی ہے کہ جہاں پہ پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک بلکل نہ ہونے کے برابر تھا وہاں اب ایسی لیڈرشپ بھی آ رہی ہے جو ماضی میں پیپلز پارٹی کے مقابلے میں نون لیگ یا پی ٹی آئی کے ساتھ رہی لیکن اس وقت پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑی ہے اور اتنا بڑا ووٹ بینک کے ساتھ اگر ایک نوجوان آئے گا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے الیکشن کے نتائج